اسلام علیکم میرے سٹوڈنٹس ٹوڈے آر ٹاپری کیس مونو سیکرائٹس بالا جی فرس چیپٹر نمبر ٹو اس سے پہلے اس چیپٹر میں دو لیکچرز ہم لوگ دسکس کر چکے ہیں فرس لیکچر میں بائیو اکمیسٹری کے بارے میں ایک اوبرویو ہم لوگ نے لیا دوسرے لیکچر میں کاربو ایڈریٹس کو دسکس کیا کاربو ایڈریٹس کی کچھ پراپورٹیز اور اس کے بعد کاربو ایڈریٹس کی جس میں مونو سیکرائٹس اور ایکو سیکرائٹس اور بولی سیکرائٹس ان کی کچھ پراپورٹیز اور ان کی فتر آگے ایڈریٹسیز آٹر کے اندر اور ان کے جنرل فارمولاز کو ڈسکس کیا اب ہم لوگ turn by turn مونو سیکرائٹس اور ایکو سیکرائٹس اور بولی سیکرائٹس کو ایکسپین کرتے چلیں گے مونو سیکرائٹس بیسیکلی دیز آر سیمپل شگرز ان کا جو لفشی منزل پنت ہے وہ ہے مونو مین سیکر سیکرائٹس سیکرائٹس سیکراؤن سے لکھلا ہے جس کا مطلب ہے شوگرز سنگل شوگرز کیونکہ یہ بیلڈیگ بلاس ہوتی ہیں آگے اور ان کو سیکرائٹس اور پولی سیکرائٹس کے لیے اس لئے ہم ان کو سنگل شوگرز بھی کہتے ہیں تو آج کیس لیکچر میں ہم لوگ کلاسیفیکیشن کو ڈسکس کرنے کے مونو سیکرائٹس کی اس سے پہلے کچھ جنرل پاپورٹیز ہم لوگ بسکس کر چکے ہیں پریٹس لیکچر میں اور ان کی جو ایڈو اور کیٹو فارم ہیں وہ پہ ہم لوگ بسکرائب کر چکے ہیں پریٹس لیکچر میں تو آج ہم کلاسیفیکیشن اور اس کے بعد رنگ سٹرکچر اور ان رنگ سٹرکچر کی فارمیشن کہ یہ رنگ سٹرکچر بیسی کے لیے بلتے کیسے ہیں سٹریٹ چین کو رنگ چین سٹرکچر میں کیسے کروڑ کیا جاتا ہے یہ ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو فرسٹ آف آل ہم لوگ بسکرائب کروڑکشن لیں گے مونو سیٹرائیڈز یہ ہمارے پریٹس لیکچر کی ڈسکشن ہے سلیٹ ایٹی ایس اور اس کے بعد کینگاٹ بھی ہائیڈولائز مونو سیٹرائیڈز اکسیڈائز کو ہو سکتی ہیں لیکن ہائیڈولائز نہیں ہو سکتی مطلب آگر کے اندر پتر یہ سپریٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ سپریٹ نہیں ہو سکتی تو ان کو پانی میں بیزار کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آکسیڈائز کیا جا سکتا ہے لیکن ان کو ہائیڈولائز نہیں کیا جا سکتا اب ہے ان کی کلاسیفکیشن مونو سیٹرائیڈز جو نیچر لیکن ہیں وہ 3 to 7 کارپر ایٹل پر مجتمل ہیں تو 3 to 7 3 کارپر والی تو مونو سیٹرائیڈ ہوگی اس کو ملوک کہیں گے کرائیوزز اور 4 کارپر والی پیٹوزز پیٹوزز ہیزوزز اور 4 کارپر والی پیٹوزز اب جو کلاسیفکیشن ہیں وہ ہم دو چیزوں کی بیس پہ کرتے ہیں یہ پیٹو سیٹر پہ بھی ہم لوگ نے ڈسکس کیا تھا کہ کلاسیفکیشن ایک کو کر رہے ہیں نمبر آف کارپر ایٹل کی مونو سیٹرائیڈز کی کلاسیفکیشن نمبر آف کارپر ایٹل کی بیس پہ دوسری جو کلاسیفکیشن کر رہے ہیں وہ ہے اب اونداد بیسید آف فنکشنل گروپ تو فنکشنل گروپ کی بیس پہ بھی ہم لوگ ساتھ ساتھ اس کو ڈسکس کرتے چلیں گے تو جنرل فارمولا اس کے تو بات کریں تو جنرل فارمولا مارے پاس ہوئی رہے گا سی ایم ایسٹو او ایم ٹھیک ہے اور ایم کیا ہے جو مارے پاس ایک کامن نمبر سٹارٹنگ فرام 3 ٹو سیمن ان کیس آف مونو سیٹرائیڈز مونو سیٹرائیڈز کے اندر یہ ایم رینج کر رہے گا فرام 3 ٹو سیمن اب تین کر wovenolit tri Sevres اس کا فارمولا ہو گا وہ C3 H6 O3 اور Petrosis C4 H8 O4 اس کے پاتھ Petrosis C5 H10 O5 AMSOSIS C6 H12 O6 Aptorsis C7 H14 O7 مطلب جتنے نمبر آف아ارال اٹمس اس سےigue게 2 کیا ہوں گے نمبر آف ہیڈروجنز اور اکسیجن سیم ایس کارپن تو یہ ریشو کیا لکھرتی ہے ایچ ٹو او تو اسی لیہ ہمیں کو کہنا رہتے ہیں کارکو ایڈریٹس یا ہیڈریٹیڈ کارپنز اب جو ایڈو اور کیٹو فارم کی ڈسکشن ہے تو ٹرائیوزز تیر کارپن والی مونو سیکرائیڈز اگر ان کی ایڈو فارم کو دیکھیں تو ایڈو فارم ہوتی ہے ان کی گلیسرنڈی ہائیڈ اور جو کیٹو فارم میں ہوا ہے ڈائی ہڈروکسی ایسی ٹرون اب یہ دونوں انٹرمیڈی ایڈز ہیں گلائکولائسس کے اندر گلائکولائسس کے اندر فرکٹوز وان سکس بس فاسفیٹ کی جب بریٹا ہوتی ہے وہاں سے دو کمپاؤنز ہوں گلتے ہیں ایک ہوتی ہے گلیسرنڈی ہائیڈ ڈری فاسفیٹ اور اس کے بعد جو دوسرا ہوتا ہے بہتا ہے ڈائی ہڈروکسی ایسی ٹرون فاسفیٹ یہ دونوں کے انٹرمیڈی ایڈز ہیں گلائکولائسس کے اندر اب گلیسرنڈی ہائیڈ کی ایڈو شکر ہے جو اس کے اندر جو فنکشنل گروپ ہوگا وہ کونسا ہوگا ڈری ہائیڈ والا فنکشنل گروپ اور جو ڈائی ہروکسی ایسی ٹرون کے اندر فنکشنل گروپ ہوگا وہ کونسا ہوگا ہمارے والا فنکشنل گروپ تو فنکشنل گروپ کو ان لوگ پہلے بھی ڈسکرائب کر چکے ہیں فنکشنل گروپ جو ڈائی ہروکسی جو کاربن ہے کاربو ایل کاربن اس کے ایڈ لیس ایک سائٹ پہ ہائیڈو جب کا ہونا ضروری ہے ایک سائٹ پہ کیا ہوگی کاربن کے ساتھ کام ہوگی جبکہ جو کٹو ایل کاربن کے دونوں طرف کاربن ایٹم موجود ہوتے ہیں تو جہاں پہ آپ نے ان کو نظر آ رہا ہے لیس و مرس ایل کاربن ہے ڈائی ہوں یہ ہے ایل کشنل گروپ اس کو میں نے ریٹ سے ونوگ کیا ہے کاربن کے ساتھ جو کاربن کے ساتھ ایک سائٹ پہ کیا ہے سیم ایس پہ کیا ہے لیکن ایک سائٹ پہ کیا ہے ایڈو سے موجود ہے تو یہ کیا ہوگی ایڈو شگر جبکہ دوسری چیز میں دیکھیں یہ نہیں کاربن ایل کاربن اس کے دونوں سائٹ پہ کیا ہے کاربن اس لیے وہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں کیوٹو شوگر تو گلیسرنگلی ہائیڈ تین کاربن والی سمپلیس ایٹو شوگر اور یہ رول کاربن پر کر رہی ہے دیوری گلائکولائسز اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو پر یار رکھنی ہے کائرل سینٹر اس کے بعد ہم لوگ گروپ کو اس کے طرف بھی کریں دیں کائرل کاربن ایسی کاربن جس کے چاروں طرف یا جس کے چاروں بانڈز چار مطلف فنکشن گروپ کے ساتھ جس کے چاروں طرف فور ڈیفرنٹ کمپاؤنز موجود ہوں فار ایسیمپل یہ جو کاربن مبر دو یہاں پہ آپ کو نگل آ رہی ہے it is کائرل سینٹر یہ کہہ رہے کہ کائرل کاربن ہے جس کے ایک سائٹ پہ اڈروکشن گروپ اڈز ہے ایک سائٹ پہ یہ بھالا گروپ موجود ہے اور ایک سائٹ پہ اڈروزن اور اپنے سائٹ پہ یہ یہ کائرمن کہہ رہے کہ یہاں پہ ایک کائرل سینٹر ہے ٹھیک ہے اور ڈائی ہیڈروکسی ایسی ٹون کتنے ایڈروکشن گروپ آپ کو نگل آ رہے ہیں دو ایڈروکشن گروپ نگل آ رہے ہیں ڈائی ہیڈروکسی اور تین کاربن مالی کی روان کو بڑھو کہتی ایسی ٹون اس لیے ہم اس کو یہاں پہ نام دے رہے ہیں ڈائی ہیڈروکسی ایسی ٹون اور یہ جہاں سیمیٹری کبھ ہم اس کو کہہ رہے ہیں یہ پیویس لیکچر میں پہ آپ کو ہم نے بات ایسی پر کی تھی کہ یہاں پہ آپ کو ڈائی ہیڈروکسی کی شگر اور دنماکہ سیڈ اگر باندھو تو اس کو انگر سیمیٹری کبھ شگر بھی کہہ رہے ہیں ڈائی آیڈروکسی ایسی ٹون کو اس کے بعد تیٹروزیز تیٹروزیز آر ریئر ایڈیچر تیٹروزیز ریئر ایڈیچر میں اور کچھ پیٹریہ میں پہ جاتے ہیں اور ان کے اندر میٹا بریزم اور جو انٹی پروٹکشن ہے خاص ہے ہمارنکہ seben کے بعد اکھی کو یہ مصبی ہے کے لئے اور ان کی یا تحمید کے لئے وہ صرف ہی نام دے رہے ہیں اور ان کے بعد اور اس کے پارے ہیں ایجزوزز کے اندر ایلڈو فارم میں کامل اٹسامپل ہے گلوکوز کی اس کو مفدل آگے چل کے ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد جو کیٹو فارم کو جلوکوز دے رہے ہیں اس کے بعد ہے ہپٹوزز ہپٹوزز کی جو ایڈو فارم ہے اس کو کہتے ہیں ہپٹوز اور کیٹو فارم کو ہم لوگ نام دے رہے ہیں ہپٹوزز اب ہم نے ڈسکس کرنا ہے گلوکوز کو ہپٹوزز ہپٹوزز کا سپیشل پریفرنس ہے آدمی کے کورس کے اندر تو ہم لوگ ہپٹوزز کو ان ڈیٹیل ڈسکرائب کریں گے گلوکوز کا سٹیٹ چین فارمولا یہاں پر لکھا ہوگا ہے آپ لوگ پر سامنے اور یہ کون سی فارم ہے ہمزوزز کی ایڈو فارم اور گلوکوز کے اندر ہم اس کو نام دے رہے ہیں ڈی گلوکوز ڈی پار ڈیکسٹروڈ ڈیکسٹروڈ کا مطلب ہے ایسا کمپاؤن جو پلین پولورائز لائٹ کو رائٹ سائیٹ پر پینٹ کریں اور لیپو کا مطلب ہے ایسا کمپاؤن جو پلین پولورائز لائٹ کو لیپ سائٹ پر روٹیل کریں تو دو بیسک فارم میں اگزیسٹ کرتے ہیں یہ دیکسٹرو اور لیپو روٹیٹری دیکسپل روٹیٹری اور لیوروٹیٹری فارم میں تو موسٹ کوملی جو کاربوائیڈریٹس پائیدار ہوتے ہیں وہ دیکسپل روٹیٹری فارم میں پائیدار ہوتے ہیں کیونکہ ہماری باڈی میں ان کو ڈیجیسٹ کرنے کا دیکھتی بھی انزائم سے وہ کس فارم میں ہیں کس فارم کو ڈیجیسٹ کرسکتے ہیں دی فارم کو تو یہاں پہ کاربن نمبر وان کے ساتھ کاربن نمبر وان کے اوپر فنکشنل گروپ موجود ہے جبکہ فرکروس کے اندر فنکشنل گروپ موجود ہے کاربن نمبر 2 کے اوپر اور یہاں پہ کاربن نمبر وان کے پاس کاربن نمبر 2,3,4 and 5 these are kairal centers ان کو مڈو کہہے ہیں kairal centers کاربن نمبر 2 کاربن نمبر 3 کاربن نمبر 4 and کاربن نمبر 5 these are kairal centers اب یہ kairal centers کیوں ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہر ایک کاربن ہے اس کے چاروں سائٹ پہ جو فنکشنل گروپ موجود ہوگیا ہے ڈیفرنٹ ہے اس کی چاروں سائٹ پہ جو باؤنڈ ایٹر میں ہوگیا ہے اسی طرح سے فرکروس کے اندر بھی آپ کو کاربن نمبر ملیں گے لیکن one کاربن ایٹر less than as compared to these elder sugars تو یہاں پہ ہم لوگ ایک بات کو ڈسکس کریں گے کہ یہ جو straight ring structure ہے اس کو جب solution form میں لے بھی جاتی ہے یہ rings انہی rings کو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ring formation کیسے ہو رہی ہے اسی ring formation کے دوران ہم لوگ کیا کہتے ہیں جو کاربن نمبر 1 فنکچنل گروپ پر ہے کاربن اس کے ساتھ جو کاربن نمبر 5 اس کا جو انڈروکسل گروپ ہے اس کی انڈروکسل گروپ ہے اس کے ساتھ بانٹ بناتی ہے اور یہاں پہ جو rings formation ہے ہم لوگ کیا اور جاتی ہے start دو بیسکلی rings ہوتی ہیں پائرللوز اور فنرلوز پائرللوز 6 کاربن نظر آ رہی ہیں اس ring کے آپ کو 6 کاربن نظر آ رہی ہیں 1,2,3,4,5,6 پہ یہاں پہ کاربن ایٹر بھی موجود ہوں گے کاربن ایٹر نمبر 1,2,3,4 ,5 یہ کاربن نمبر 6 کے آرکہ جب اس کو سلوشن فارم پر لے کی آئیں گے ہم کو یہاں پہ بسیکلی کارکو نمبر ون ہوگی آوٹسائیڈ در رنگ کارکو نمبر ون ہوگی آوٹسائیڈ در رنگ اب ہم لوگ ون با ہون یہ رنگ سٹرکچر فارمیشن کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ رنگ سٹرکچر کیسے مبڑا ہوگا اب ایک چیز یاد رکھنی ہے یہ والا جو ہیڈرکشن گروپ ہے اس کی جو ہیڈرکشن ہے پارشن پانسٹیو چارج کی وجہ سے یہاں پہ پارشن آئیٹیو چارج تو یہاں پہ جاکے کیا بنے کا پانڈ اور یہ کیا میں آدھیں گے رنگ سٹرکچر میں مولڈ ہوتی جائے گی اب ہم ٹرم بٹن کاربا نمبر 1 2 3 4 5 & 6 ان کو کیا کرتے جائیں گے رنگ فارم میں کنورٹ کرتے جائیں گے تو کاربا نمبر 1 کو اگر ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں کاربا نمبر 1 اس کے ساتھ ایک تو یہ فنکشنل گروپ موجود ہے اس کو ہم لوگ یہاں پہ ہائٹ آف کر دیتے ہیں ڈبل باؤنڈ وہ یہاں پہ کیا ہوگا ایڈروجین ایٹم اور اسی کے ساتھ سمیٹری آپ کو انہیں مائن میں رکھنی ہے اوپر جو شیپ کی سمیٹری آپ کو انہوں پہ نظر آ رہی ہے کاربا نمبر 2 کاربا نمبر 2 کے ساتھ ایڈو اکسل گروپ اب یاد رکھیں رائٹ سائٹ پہ جو بھی چیز ہوگی وہ رنگ کے باہر آ رہی ہوگی تو ایڈروکسل گروپ کیونکہ رائٹ سائٹ پہ موجود ہے کاربا نمبر 2 پہ یہ کیا ہوگا رنگ کے باہر آ رہا ہوگا اور یہاں پہ جو کاربا نمبر 3 ہے یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ کیا ہے ایڈروجین تو یہ ایڈروجین کہاں پہ آ رہا ہوگا ڈاؤنورڈ اور یہاں پہ کیا ہوگا ایڈروکسل گروپ اس کے بعد کاربا نمبر 4 کاربا نمبر 4 ہیڈروکسل گروپ کہاں پہ ہے یہ کہاں پہ آ رہا ہوگا ڈاؤنورڈ اور اس کے بعد کاربا نمبر 5 کاربا نمبر 5 کے ساتھ کیا ہے ہیڈروکسل گروپ ہیڈروجین اور اس کے بعد کاربا نمبر 5 کاربا نمبر 5 3 , 4 , 5 , & 6 کارپن نمبر سکس آؤٹ آف در ای آپ کے جو کارپن نمبر فائل ہے یہ اس کا ایڈوکسل گروپ اس کی یہ جو پارشل پاسٹیو ایڈوژن ہے یہ اٹریک ہوگی پارشل نائگیٹیو اکسیجن کی طرف اور یہ ایڈوژن یہاں سے موپ کرے گی اکسیجن کے ساتھ اور یہاں پہ جو چینج آئے گی کیا ہوگا او ایج کی فارم میں کیا سے ایڈوژن ریمووڈ ہوگی اور یہ بان کس کے ساتھ من جائے گا اس کارپن کے ساتھ ایسے یہ کیا ہوگا ہے رنگ کمپلیٹ ہوگا کس کا؟ گلوکوز کا اور یہ رنگ کتنے کارپنٹ ہے سکس کارپنٹ اس کو کیا کہیں گے گلوکوپارلوز کیونکہ گلوکوز کا سکس کارپنٹ رنگ ایس کو کیا کہیں گے گلوکوپارلوز اب اس کے اندر اگر یہ جو ہٹروکسل گروپ آپ کو نظر آ رہا ہے اب اس کو بڑا سا موڈیفائٹ آ دیتے ہیں سمجھنے کے لئے یہ جو ہٹروکسل گروپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اگر ڈانور ڈریکشن میں ہو تو اس کو ہم لوگ نام دیں گے ایلفہ بی گلوکوز گلوکوز اور اگر یہ او ایچ آکھوں کو اوپر کی جانت ملے اس فارم میں اس کو ہم لوگ کہیں گے اب بیٹا بی گلوکوز تو یہ آپ کو نیاد لکھنا ہے کہ کارپن نمبر ون کو رنگ فارم میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں ایلومیلک کارپن اور اسی ایلومیلک کارپن کی وجہ سے یہ ایلفہ اور بیٹا فارم گلوکوز کی یہ ایک دوسری کی کیا کہا کہ لائیں گے ان انشومرز اسی طرح سے سٹریٹ چین فارم میں بھی سٹریو آسل 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 کرتے ہیں ٹیک ہے کہ اگر ان لوگ اس کو کو او ایچ گروپ کو جو ہے وہ لائم سائٹ پہ لے ہیں اور ہیڈو جن کو رائٹ پہ لے جائیں تو یہ نام اس کے کیا ہوتے جائیں گے چینگ ہوتے جائیں گے کتنے سٹریو آسل 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 بنیں گے وہ ہوں گے کہ نمبر آف کائلو ساکٹرز کتنے ہیں نمبر آف کائلل سنٹرز پہنچ اینٹ کرتے ہیں اس کی پارٹ ٹو اب گلو کوز کے اندر کائلل سنٹرز کتنے ہیں ہمارے پاس فور ایک دو تین اور چار اس کی پارٹ ٹو مطلب گلو کوز کے سکسٹین سٹیریو آئیسومور سپوسی فرموں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک کائلل سنٹر مزید ایکٹر ہو گیا کاربون اپرون کی فارم میں اس کو کیا کہہ رہے ہیں ایلومری کاربون اگ ہم لوگ رین فارم سٹرکچر بسکس کرنے جارہے ہیں فرکٹوز کا فرکٹوز کا رین فارم سٹرکچر ہم لوگ دیکھیں تو کاربون نمبر فائیو کی جو ہیڈروکسل گروپ ہیں سین ایس لائیس ایٹ تو یہاں پہ اس کا بانڈ بڑھ رہا ہوگا فنکچنل گروپ پر یہ کاربون نمبر ٹو کے ساتھ اب یہ پسچن پوچھا جاتا ہے کہ , وجہی Olga جو بانتا ہے جبکہ رکٹوز کا پھائیو کاربون رین رین کیوں بانتا ہے جبکہ 2 کی طرف تو جو کارپنٹ بنتے ہیں رینکے وہ کتنے بنتے ہیں 5 بجائے اس کے کہ وہ کتنے بڑے 6 تو اب ہم لوگ فرکٹوز کو سیم ایس جس طرح سے گروپوز کا رینگ سٹرکچر ڈسکس کیا ہے فرکٹوز کا بھی رینگ سٹرکچر ڈسکس کرتے ہیں کارپن نمبر 1 اب یاد رکھیں کارپن نمبر 1 کہاں پہ ہے رینکے آؤسائن ہم نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے کارپن نمبر 2 جہاں پہ کیا ہے کارپن نمبر 2 اور اس کارپن نمبر 2 کے ساتھ اپر سائٹ پہ کیا جو اس موجود ہے CH2 OH اور لوہر سائٹ پہ C ڈبل وائل وائل و O اور اسی کے ساتھ سمیٹری آپ کو یہ پہلے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اسی سمیٹری کاؤنٹوں کے آپ کریں گے اور کارپن نمبر 3 اب کارپن نمبر 3 کے ساتھ جو چیز میں نے پہلے بتایا ہوں رائٹ سائٹ پہ ہوگی وہ پہ آئے گی ڈاؤن ورڈ مطلب رینک کے باہر اور جو لیف سائٹ پہ ہوگی وہ پہاں پہ آئے گی رینک کے اندر والے سائٹ پہ تو یہاں پہ ہیڈروجن ایٹم اور ایڈروجن گروپ اس کے بعد کارپن نمبر 4 کارپن نمبر 4 کو پہ دیکھیں تو رائٹ سائٹ پہ موجود ہے ہیڈروجن گروپ یہ رینک کے باہر آ رہا ہوگا اور ہیڈروجن ایٹم یہ کہاں آ رہا گا رینک کے اندر اسی کے ساتھ کارپن نمبر 5 ہیڈروجن گروپ ہیڈروجن گروپ جو ڈسکس کرتے ہیں وہ کیا ہوگا جس طرح سے گروپ ہوں اس کے کیس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہاں پہ ہیڈروجن او ایچ اور یہاں پہ ہیڈروجن اور یہاں پہ جو کارپن نمبر 6 موجود ہے سی ایچ ٹو او ایچ اس فارم میں اب یہاں پہ جو پارشل پاسٹیب ہیڈروجن ہیں یہ ایٹسیکٹ ہوگی پارشل پاسٹیب ایڈروجن پارشل آگیٹیب اکسیڈن کی طرف اور اس کی وجہ سے جو یہاں پہ چینڈ آئے گی وہ آئے گی ہیڈروجن فارمیشن اور یہاں پہ جو ہڈروجن ریموو ہوگا اس کی وجہ سے یہاں پہ کیا بن جائے گا بانڈ کر جائے گا کارپن کے ساتھ سبسیڈن کا اور آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کارپن نمبر کو کنے لیبل کروں کارپن نمبر 1 2 3 4 5 & 6 یہ فرکٹوز کا رنگ سٹرکچر ہے اور رنگ کے کارپن کتنے ہیں فارم تو یہ چینڈ ہوتی ہے گلووووز اور فرکٹوز کے رنگ چینڈ سٹرکچر میں اور رنگ چینڈ سٹرکچر بنتا کیسے ہے وہ بھی ہم لوگوں نے دیکھنا اگر آپ کو کہنا ہے کہ آپ سٹیٹ چینڈ کو رنگ چینڈ میں کنورٹ کریں تو آپ کو اس فارمولا کے تحر یہ اس طرح سے آپ کو کیا کر سکتے ہیں سٹیٹ چینڈ سٹرکچر آپ گلووووز کو کنورٹ کر سکتے ہیں رنگ سٹرکچر اب یہ جو فرکٹوز ہے یہ آدھی جا کے جو رولپے کر رہا ہوگا گلائبولیسس کے اندر وہاں پہ بھی ہم لوگ فردر اس کے سٹرکچر کو کیا کریں گے ڈسکس کریں گے اب گلوووز کے اگر سورس کی بات کریں گلوووز کا سورس کی آوگا ہمارے پاس جو پلانٹس کے اندر پلانٹس کے اندر پلانٹس 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 ایکوئیشن کو بالنس آپ جانم کیوں ڈھم ہودی گلوووز لیدو جو سٹرکچر ایکوئیشن کو بالنس کرنے لیے گلووھوس کو دیکھیں تو یہ فروٹس کے اندر اور ڈیٹس کے اندر اور ڈیفرنٹ گریپس اور ایسے سب فروٹس کے اندر یہ وجود ہوگا اور کمبائنڈ فارم میں یہ جتنے بھی ڈائیسیکرائٹس ہیں اب آگے چلکے لیکس بیکچر میں ڈائیسیکرائٹس کے بات کریں گے تو ڈائیسیکرائٹس کو بیسیکل ہی گلوکوز کے ہی مونو برس کے ملے سے کیا بھی ہوگی بن رہے ہوں گے تو اس فارم میں اگزیس کر رہا ہوا کمبائنڈ سٹیٹ میں اور یہی جب لاتمالی کوڈس کوٹتے ہیں گلائیپوزن بغیرہ تو یہ کوٹتر کیا بنا ہیتے ہیں گلوکوز کے مونو برس یہ جی آج کی ڈسکشن مونو سٹیرائٹس کے بارے میں جس میں مونو سٹیرائٹس کی کلاسیفکیشن on the basis of carbon atoms and on the basis of functional group اور اس کے بارد ring structure and straight chain structure of گلوکوز ان کو اپنے کیا کیا برکٹلی ڈسکس کیا امید کرتا ہم آپ کو اس لیکچر کی سمجھائی ہوگی سٹیل اگر آپ کو کوئی بھی کیوری ہے اس کے بارے میں تو آپ کو کمنٹ سٹیٹ میں کوئی سکتے ہیں شکریہ شکریہ